ہیلو شرینڈز آج میں آپ لوگ کو جو چیپٹر ہے برگمول اور گھنمول میں اس کے کچھ ایمپورٹنٹ چیز سے آپ کو میں عوغت کرانے جا رہا ہوں آپ دیکھیں گے اس سے آپ کا جو ہے برین کی سکتی آپ کا جو میتھمیٹکس میں انٹریسٹ ہے کافی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا تو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ورگمول اور گھنمول چیپٹر کا کچھ انسوجہ ہوا پحلو جسے آپ جانیں گے تو کافی زیادہ آپ سرپرائز ہو جائیں گے اور آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ آپ اس چینل کو سیئر کریں تو آپ دیکھیں ہیڈنگ ہے سنکھیا کا برگ جس کا اکائی اسثان فائیو ہو ہم لوگ ایسی سنکھیا کا اسکوائر نکالیں گے جس کا اکائی اسثان پر پانچ رہے گا آپ دیکھیں گے کافی جلدی ہم لوگ اسکوائر اکچیب کر لیں گے جیسے ہمارا پندرہ کا اسکوائر ہے جیسے ہمارا پچیس کا اسکوائر ہے جیسے ہمارا پہتیس کا اسکوائر ہے تو یہاں پر دیکھئے آپ کو پچیس لکھنا ہے اور یہاں وان ہے یہ ہو جائے گا ایک گناہ دو مطلب ہو جائے گا دو سب پچیس پھر یہاں پر دیکھئے پچیس کا اسکوائر ہے یہاں پچیس لکھنا ہے اور یہاں کیا کرنا ہے جیسے ایک ہے ایک بڑھا کر ملٹیپلائی کرنا ہے دو ہے تو دو کو تین سے ملٹیپلائی کریں گے چھو سب پچیس ہو گیا اسی طرح پہتیس کا اسکوائر نکالنا ہے پچیس لکھے اب یہاں تین ہے یہاں ہو جائے گا تین گناہ چار بارہ سب پچیس اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جیسے پہتالیس کا اسکوائر نکالنا ہے تو پچیس اور یہاں چار ہے چار گناہ پانچ ایک بڑھا کر جو رہے گا اکائی کے بعد جو بھی سنکھیا رہے گی اس کو ایک بڑھا کر آپ کو ملٹیپلائی کر دینا ہے تو بیس پچیس جیسے کی پیسٹھ کا اسکوائر ہے یہاں پچیس لکھے یہاں چار تھا تو چار گناہ پانچ ایک بڑھا کر چھو ہے چھو گناہ سات بیالیس پچیس اسی طرح سے پچھتر کا اسکوائر نکالنا ہے پچیس لکھے جب بھی کائیہ ستھان پر پھائی برے گا لاسٹ نے پچیس لکھائے گا اب یہاں آئیے آپ ساتھ ہے سات گناہ آٹھ چھپن پچیس آپ جیسے اب پچاسی کا اسکوائر ہے پچیس یہاں آٹھ ہے ایک بڑھا کر آٹھ گناہ نو بہتر پچیس اسی طرح پنچانوے کا اسکوائر نکالنا ہے ہو جائے گا نو گناہ دس یہاں پچیس لاسٹ میں ہو جائے گا نبے پچیس اسی طرح اگر ہمیں نکالنا ہے ایک سو پانچ کا اسکوائر تو یہاں پر لاسٹ میں کیا ہوگا پچیس پانچ کو چھوڑنے کے بعد کیا بچتا ہے دس دس گناہ ایک آرہے ایک سو دس پچیس تو اب دیکھئے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی سنکھیا کا اسکوائر نکالنے کا ڈیوپلیکس میتھرڈ کیا ہے دیکھئے ڈیوپلیکس میتھرڈ یا کافی زیادہ آپ کو ہیلپ کرے گا اور یا کسی بھی سنکھیا میں چاہے سنکھیا دو انکہ ہو تین انکہ ہو کتنا بھی انکہ کیونہ ہو سارا سنکھیا میں اس میتھرڈ کو آپ اپلائے کر سکتے ہیں دیکھئے اب سوال ہے ہمیں نکالنا ہے چھابیس کا اسکوائر تو یہاں ایک آئی استان پر چھو ہے ہم لوگ یہاں چھو گناہ چھو چھچا کے چھتیس چھتیس کے چھو لکھنا ہے اور باقی بچے گا تین اب ہی دونوں کو ملٹیپلائے کر دے رہا ہے دو گناہ چھو اور گناہ دو تو چھو دنا باردنا چھو بیس تین بچا ہے سیس چھو بیس تین ستائیس چھو بیس میں تین جوڑے ستائیس آیا ستائیس کے ساتھ آئے گا باقی دو بچے گا تو اب یہاں دو ہے اب اگلا سٹیپ میں دو گناہ دو چار اور دو سیس بچا ہے چھو سو چھیتر دیکھئے چھو ہے چھو کا سکوائر چھتیس باقی بچا تین اب یہ دونوں کو ملٹیپلائے کر دینا ہے چھو دنا باردنا دو سے جب دو سنکھیا ملٹیپلائے کرے گا تو دو سے پھر ملٹیپلائے کریں گے ہم لوگ چھو دنا باردنا چھو بیس اور باقی بچا تھا تین چھو بیس تین ستائیس ستائیس کے ساتھ باقی دو دو دنا چار چار دو چھو اسی طرح مان لیجیے آپ کو تیرے سٹھ کا سکوائر نکالنا ہے اب آپ کو نکالنا ہے تیرے سٹھ کا سکوائر تو یہاں آپ کیا کریں گے تین گناہ تین اس کا سکوائر کر دیئے نو آ جائے گا باقی کچھ نہیں بچا اب یہ دونوں ملٹیپلائے کرے گا چھو گناہ تین اور اس کو دو سے ملٹیپلائے کریں گے چھوٹیہ اٹھارہ اٹھارہ دنا چھتیس چھتیس کا چھو لکھائے گا چھتیس کا چھو باقی تین اب ہمارا یہ چھو ہے پہلے یہ اس کا سکوائر کیے پھر یہ دونوں کو ملٹیپلائے کیے جب دو سنکھیہ ملٹیپلائے کرے گا دو سے گناہ کریں گے اب پھر یہ چھو ہے اب ہو جائے گا چھو گناہ چھو چھچا کے چھتیس اور باقی تین بچا ہوا ہے اب دیکھئے ساندار ہے جاندار ہے کافی اچھا ہے آپ اس کو جیسے مان لیجیے ہمیں ایٹی فور کا سکوائر نکالنا ہے چار ہے اب چار کو چار سے ملٹیپلائے کریں گے سولے سولے کے چھو باقی ایک بچا اب یہ دونوں ملٹیپلائے ہو جائے گا آٹھ گناہ چار اور دو سے ملٹیپلائے کریں گے آٹھ چھو گناہ چھو دونوں رہا چھو سٹھا ایک بچا ہے چھو سٹھ ایک پائی سٹھ پائی سٹھ کے پاچ باقی چھو اب یہ آٹھ آٹھ گناہ آٹھ چاو سٹھ اچھو بچا ہوا ہے سیس ستر میں پھر سمجھا رہا ہوں آپ کو چار ہے چار چو کا سولے سولے کے چھو باقی ایک اب یہ دونوں ملٹیپلائی ہو جائے گا آٹ چو کا بتیس دو سے پھر ملٹیپلائی کرنا ہے بتیس دونہ چاو سٹھ اور چار چو کے سولے کے چھو باقی ایک بچا تھا اور آٹ چو کا بتیس باقی چھو بچا اب آٹ کو آٹ سے ملٹیپلائی کریں گے جیسے چار کو چار سے ملٹیپلائی کیے تھے آٹ گناہ آٹ چھو سٹھ چھو سٹھ چھو سٹھ چھو سٹر آپ دیکھئے ہمیں نائنٹی ایٹ کا سکوائر نکالنا ہے میں کیا بتایا ہوں آپ ڈپلیکس میتھڑ کو دو انکھ ہو تین انکھ ہو کتنوں انکھ رہے گا اپلائی کر سکتے ہیں اب یہ آٹ ہے اب ہو جائے گا یہ آٹ گناہ آٹ اٹھی آٹ چھو سٹھ چھو سٹھ کا چار باقی چھو اب یہ دونوں ملٹیپلائی کریں گے نو گناہ آٹ اور اس کو دو سے ملٹیپلائی کریں گے جب بھی دو انکھ ملٹیپلائی کرے گا تو دو سے ملٹیپلائی ایکسٹر کرنا پڑے گا نو اٹھے پہتتر دونوں ایک سو چوالیس اور آپ کو چھو سیس آ رہا ہے ایک سو پچاس آیا ایک سو پچاس کا یہاں کتنے ہو جائے گا زیرو باقی بچا باقی بچا پندر ہے اب یہ پھر نو کا سکوائر ہوگا نو گنے نو ایک آسی اور پندر ہے جوڑ دیجئے یعنی ہو جائے گا چھین آنوے سو چار ہم لوگ سیکھیں نائٹی ایٹ کا سکوائر کیا ہوتا ہے چھین آنوے سو چار دیکھئے اب ہمیں مان لیجئے ارسٹ کا سکوائر نکالنا ہے ارسٹ کا سکوائر نکالنا ہے یا آٹ ہے آٹ گناہ آٹ چاو سٹ چاو سٹ کے چار باقی چھ اب یہ دونوں ملٹیپلائی کرے گا چھو گناہ آٹ گناہ دو چھو ہٹھے آر تالیس دونہ چھین آنوے اور چھو جو ہے سیس ایک سو دو آیات ایک سو دو آیات یہاں پر دو لکھا جائے گا باقی دس اب یہ چھو چھو گناہ چھو چھتیس اور دس جوڑ دیجئے ہم لوگ سکھ گئے آسٹھ کا سکوائر ایک بار میں پھر سمجھا رہا ہوں آپ کو پہلے ہی کہا ہی ہے اس کا سکوائر کر دیئے آٹھی آٹھی چاہو سٹھ کے چار باقی بچہ چھو اب یہ دونوں ملٹیپلائی کر جائے گا چھو آٹھ ہے آر تالیس آر تالیس دونہ چھانبے جب دو انکھ ملٹیپلائی کرے گا دو سے ملٹیپلائی کرے گا ایکسٹرا چھو آٹھ آر تالیس ہو گیا دو سے ملٹیپلائی کرے گے چھانبے چھانبے میں آپ کو یہاں آٹھی آٹھی چاہو سٹھ چاہو سٹھ کے چار تو آپ کو چھانبے ہے اور چھو سٹھ کا چار باقی چھو بچہ ہوا ہے چھانبے اور چھو ایکسو دو ایکسو دو دیکھ رہے ہیں چھانبے چھو ایکسو دو آیا ایکسو دو کا دو لکھے سیس کتنا بچہ دس اب اس کا سکوائر کیے چھو کا سکوائر چھچا کے چھتیس دس چھتیس اور دس چھیالیس ہوگا تو ہم سیکھ گئے کہ دو انکھوں کی سنکھیا کا سکوائر کیسے نکالیں گے ڈپلیکس سے دیکھئے اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کسی سنکھیا کا سکوائر نکالنے کا سوٹ کٹ میتھوڈ یا میتھوڈ اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے یا آپ کو کسی سنکھیا کا سکوائر نکالنے میں کافی کم سمائے مطلب کیا کہوں میں زیادہ زیادہ پانچ سکنڈ اور کم سے کم دو سکنڈ کا سمائے لگے گا ماتروں جہان دیں گے آپ اب جیسے دیکھئے 98 کا سکوائر نکالنا ہے 98 کا سکوائر نکالنا ہے ہم لوگ اسے کیا کریں گے 98 کا سکوائر مینس دو کا سکوائر پلس دو کا سکوائر 100 سے 98 جو ہے دو کم ہے تو جتنا گھٹائیں گے اتنا جوڑیں گے اب ہمارا یہ فرمولا ہو جائے گا اے سکوائر مائنس بی سکوائر اے پلس بی اور اے مائنس بی یہ ہو جائے گا ہمارا نانٹی ایٹ میں چھانبے سو اور اس میں چار جوڑ دیں گے ہمارا آ گیا چھانبے سو چار اسی طرح دیکھئے آپ اب نینہ آنبے کا سکوائر ہے ہم اس کو کیا کریں گے نینہ آنبے کا سکوائر مائنس ون کا سکوائر پلس ایک کا سکوائر ہمیشہ بغل میں رکھنا ہے کیا مائنس میں رکھنا ہے سنکھیا اب یہاں دیکھئے اے سکوائر مائنس بی سکوائر اے پلس بی نینہ آنبے میں ایک جوڑیں گے ایک سو اور نینہ آنبے میں ایک گھٹائیں گے انٹھانوے پلس ایک انٹھانوے سو ایک اسی طرح آپ دیکھیں گے 101 کا سکوائر نکالنا ہے وہ 100 سے کم تھا اب یہ 100 سے زیادہ اب اس کو ہم کریں گے 101 کا سکوائر minus 1 کا سکوائر plus 1 کا سکوائر اب یہاں دیکھئے 100 سے 1 زیادہ ہے 101 تو اس لیے 1 کا سکوائر گھٹا ہے آپ اپنا دھیان رکھیں common sense لگا کر جتنا گھٹا آئیں گے اتنا ہی ہمیں ساتھ جھوڑیں گے a سکوائر minus b سکوائر a plus b 101 اور 1 کو جھوڑ دیئے اب گھٹا آئیں گے 100 ہو جائے گا اب ہو جائے گا 102 double zero اس میں 1 جھوڑیں گے 10 20 اسی طرح آپ دیکھیں گے 103 کا سکوائر نکالنا ہے کیا کریں گے آپ 103 کا سکوائر minus 3 کا سکوائر plus 3 کا سکوائر اب ہو جائے گا یہ a سکوائر minus b a سکوائر a plus b 106 ہو جائے گا اور گھٹے گا 103 میں 300 اب ہو جائے گا 104 double zero اور اس میں 9 add کریں گے 106 0 9 دیکھیں گے یہ 998 پر triple zero اور one add کریں گے 9 9 8 0 0 1 یہ ہو گیا 999 کا سکوائر اور اور اس میں 9 add کر دیں گے 994 double zero 9 دیکھئے 1001 1 کا سکوائر نکالنا ہے 1001 کا کیا کریں گے 1001 کا سکوائر minus 1 کا سکوائر plus اب یہ 1001 میں 1 جھوڑے گا 1002 اور پھر a plus b کیا اب a minus b ہوگا اس میں یہ گھڑے گا ایک بار 1001 اور 1 کو جوڑ دیا 1001 میں گھڑے گا 1000 plus 1 1002 triple zero اور 1 ایڈ کریں گے اس طرح سے ہمارا 1001 کا سکوائر آیا 1002 001 اب میں اس ویڈیو کو یہیں سواپ کر رہا ہوں thank you very much